بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مقصود آپ دیکھ رہے ہیں مقصود ڈسکاور ورلڈ اور آج میں دوبارہ جو ہمارے محلے میں اور جانور آئے ہیں نا تو اس کو بھی ڈسکاور کر رہا ہوں تو ہمارے جو گلی کا جو ہیرو ہے نا وہ ہے یہ بلال اور بلال جو ہے نا یہ بچیاں لے کے آیا ہے اور کہاں سے لے کے آیا ہے کتنے کی لے کے آیا ہے تو بلال سے پوچھتے ہیں تو آئیے السلام علیکم ایک بچیس کی بس بھائی بس ایک بائیس کی لیے دو پچھتیس مانگے تھے دو پچھتیس مانگے تھے ایک بائیس مرا دن کر دیا بلال تم نے دن کرا پپا نے دن کرا بلال تم نے دن کرا تھا مینے کا جانگر کریا اور میرے نے دن کرا بھائی انہوں نے ہی جانگر کری انہوں نے ہی نا دن کرا اچھا یہ تو بتاو مجھے لی کہاں سے ایدھر دیکھو در کیامری کی طرف دیکھ سندھی ہوتل باڑا مارچ سندھی ہوتل باڑا مارچ نیو کانچی والا سندھی ہوتل بھائی نیو کانچی سندھی ہوتل سے انہوں نے لی ہے اچھا یہ باتو اس کو کیا کھلا کے آرے ہو انہوں نے کیا کلایا تھا بھئی امر نے کیا کلایا تھا علی علی نے کیا کلایا تھا اچھا ہری والی کھلایا تھا یہ تو میٹھے بتاؤ کہ گوشت کہاں کہاں باٹھوں گے تم جو محلے والے ہیں جو ان کو دے دوگے بھائی دیکھ رہا ہے بچے کا مقصد کتنا زبادث ہے یہ محلے میں باٹھیں گے اچھا ادھر آؤ ادھر تو آؤ اور کس دن کر رہے ہو قربائیں پہلے دن کرو گے دوسرے دن تیسے دن بھائی اس کے مام ہوگی ہو جائے گی پھر اس کے بعد یہ تو مام ہوگی کس دن ہوگی پہلے دن ہوگی دوسرے دن پر چمبلہ کرو گے ایک دن رہے گی دوسرے دن اس کی قربانی کرو گے اچھا اور خاندان میں بی باتو گے یہ ادھر تو آؤ تو اس کے علاوہ پھر کہاں کہاں باتنے جاؤں گے بھائی باٹنے کے لیے اگر صدا بھائی یہ ہے بلال بھائی یہ لے کے آئے ہیں جائے اور اپنے پپا کے ساتھ دنے میں نیو کراچہ سندھی ہوتل سے اور دو لاکھ پچیس ہزار مانگے تھے اور ایک لاکھ بائیس میں بلال نے دن کر دیا بھائی ایک بائیس مقصود ڈسکاور ورڈ کو سبسکرائب کریں مقصود ڈسکاور ورڈ کو لائک کریں مقصود ڈسکاور ورڈ کو لائک کریں اور دادا دادا کریں صحیح ہے بھائی تو ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اس سے ایک چیز میں بتا دوں آپ کو یہ بچہ ماشاءاللہ بہت زبادر سے ہماری کلی گئی ہے میرا ایچ ہے بھائی ان کی ایچ ہے 5-8 روڈ بھائی یہ بتا رہا ہے 5-5 5-5 ہے بھائی ساڑھے پانچ سال کی ہیں بھائی یہ بتا رہا ہے یہ میرے پیچھے لگے رہے ہیں کہ بھائی میری بھائیں کبھی نہ بھلوگ بنائیں کیونکہ پوری گلی کی تو بنا لیتی ساری گائیں کی یہ رہ گئی تھی تو اس لئے اس پیشلی جو نا اس کا بھلوگ کر رہا ہوں میں تو اس کو لائک بھی کریں شیئر کریں بھائی مزہ آیا بلال سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جسی محسوس سائننگ آف جیک کر اللہ حافظ تو بھائی ابھی آپ نے دیکھا ہم نے جو ہے ان کی گائیں کی جو نا ویڈیو بنائی اور یہ ہمارے جو نا کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ زفدست اب ایک گائیں اور لے کے آئے یہ ہے تھلہا تو تھلہا سے ہم ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہ کہاں سے گائے لی ہے اور کتنے کی لی ہے اور کیا ڈیمانڈ کری تھی بیپاری نے اور انہوں نے کیا السلام علیکم ارے زور سے تو بولے ڈر کیوں رہے ہو کہاں سے لیے بھائی تلہ یہ بتاؤ ملیر منڈی سے لیے کتنے کے لیے یہ ایک پندرہ کا ادھر دیکھ کے بتاؤ کیا میں تو وہاں پہ کس کے ساتھ گئے تھے تم ملیر منڈی اکیلے گئے تھے کون سے بھائی کے ساتھ گئے تھے اچھا وہ بھٹے میں تو بیپاری نے کتنے مانگے تھے اس کے دھائی لاغ روپے مانگے تھے کیا کہہ رہے ہو بھائی دھائی لاغ کارنگے دل کا دھائی بھٹ تو پھر کہاں سودہ بھائی بنایا کیسے بھائی نے بنایا تم فل کنفیز ہو رہے فل کنفیز ہو رہا بھائی تھوڑا سا نا ویڈیو بن رہی ہے نا تو یہ کنفیز ہو رہے ہیں دھائی لاغ روپے کتنے دات کا ہے بھائی چیک کراو چیک کراو بھائی چلو بھائی تم چیک کراو بھائی یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں بھائی اس کی سمائل چیک کراو بھائی لو بھائی دور لگ رہا ہے ان کو فلال یہ دو دات کا ہے ہاں دو دات کا ہے منڈی میں دیکھا تھا کتنے دات کا تھا دو دات کا اچھا تم بتاؤ بھائی تمہارا کیا نام ہے عبدالحادی عبدالحادی ساتھ گئے تھے منڈی نہیں پھر پھر کیسے دیکھا ابھی یہ تو کنفیز ہے جھوٹ پکڑا گیا تمہارا تم بھی لو منڈی میں اچھا ان کے بھائی نے بتایا تھا تم گئے تھے بھی منڈی تم بھی نہیں گئے تھے سب کزن ہیں اچھا تو پھر کہاں گوش باتنے کا ارادہ کہاں کہاں ہیں فل کنفیز ہے بچہ فل کنفیز ہے تم سے اچھا تھا یہ بلال بول رہا تھا ہاں بھئی بلال تم نے کتنے کا سوڈا کرتا بھی اچھا یہ بتاؤ کہ اس کو کھلا کیا رہے ہو اس کو کیا چارہ کھلا رہے ہو ڈبل اوٹی کھلا رہے ہو بادام پستے کھلا رہے ہو سب کچھ کھلا رہے ہو تمہاری آواز ہی نہیں نکل لی تم تو فل فلوپ ہو گئے ہو تمہاری آواز تو بھائی راکٹ ہے تمہاری آواز تو بلکل راکٹ ہے بلال ہاں بھئی کیا کھلا رہے ہو اس کو ایک کو فل کھلا رہے ہو اچھا اور بھائی کربانی کا جب جانور لے کے آتے ہیں تو اس کا خیال بھی رکھتے ہیں ہاں خیال تو خیال رکھ رہے ہو یا بس لے کے آگئے بندر آپ خیال رکھ رہے ہو اچھا صبح کی کیا ڈیوٹی ہے صبح کون خیال رکھتا ہے صبح میں رکھ صبح آپ رکھتے ہو صبح صبح تینوں صبح سے اگری ہو اس کا نام شیرو ہے ہم نے شیرو رکھا ہے بھائی اس کا نام شیرو رکھا ہے ہم نے تینوں نے ملکے اور جبکہ ہم اس کو گھماتے ہیں ایک آدھر سے ہو گئی اس جگہ کو پچانتا ہے تو یہاں پر آجتا ہے ہم اس کو گھماتے ہیں تو ہم اسے چھوڑ دیتا ہے یہ نہیں بھاکتا اچھا بھائی رسی اس کی ایسے چھوڑ دیتا ہے بھائی دیکھ رہا بچوں نے کسا ٹرین کر لیا اس کو اس نے جو ہے یہ جگہ بھی پچان لی ہے اور یہ اس کو لے کے جاتے ہیں گھمانے کے لیے تو رسی جو ہے اس کی ایسی چھوڑ دیتا ہے دیکھیں بھائی اس کی رسی ایسی ہے اور یہ ان کے ساتھ بلکل دیکھیں فرینڈلی محول میں جو ہے نا یہ ان کے ساتھ ہے اچھا کس دن کریں گے بھائی قربانی کس دن کریں گے دوسرے دن دوسرے دن قربانی ہوگی اور کس کس کو بلایا بھائی اسکول کے دوستوں کو بلایا ہے میں نے بلایا اسکول کے اچھا بھائی تم نے بلایا بلال میں نے سب کو بلایا ہے بھائی بلال جیہاں نا ٹاپ ہے یہ پوری گلی میں نا سب سے ٹاپ کر آیا ہے انہوں نہیں ہے ہر جگہ جیہاں نا فرس کلاس اچھا بھائی تو یہ یہ بتاؤ مجھے کہ جب زبا ہوگا تو دکھ ہوگا ہاں کیوں دکھ کیوں ہوگا ہمیں بلائے دکھ ہوئے گا اچھا بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم اس کو لے کے آئیں جس دن زبا ہوگا تو زہر سے بات ہے ان کو نا دکھ ہوگا افسوس ہوگا کیونکہ اتنا پیار ہے دیکھیں بہت ماشاءاللہ زبطز بچڑا ہے اور مزہ آیا چلو بھائی بول دو بھائی مقصود ڈسکور ورڈ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں مقصود ڈسکور ورڈ کو لائک کریں شیئر کریں کھڑے ہوئے ہیں اور زبادست بہت پلائٹ لیے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے یہ دیکھیں سارے چھوٹے بچے ہیں رسی کھلی ہوئی ہے اس کی اور بہت جاندار ہے اور اچھا لے کے آئے ہیں ایک لاکھ پندرہ ہزار روڈ کا بہت اچھا جیسی منڈی چڑی ہوئی ہے نا اس حساب سے یہ بہت اچھا جانور لے کے آگئے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور گائیں کے ساتھ جب تک مجھے دیں جازت this is مقصود signing off take care اللہ حافظ